محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت خاص اور اہم جانکری آپ لوگوں کے سامنے حاضر کرنے جا رہا ہوں اب تمام عالمی اسلام کو معلوم ہوگا کہ یہ مہنہ ریبیو الاخر کا مہنہ چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز کل حضور سیدنا سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ انہم اجمعین کے نام سے گیاروی شریف منائی جاگی تو دوستو حیات غوث آزم کے بارے میں ولادت غوث آزم کے بارے میں کرامت غوث آزم کے بارے میں یہ ساری چیزیں اہم جانکری اس ویڈیو کا اندر موجود ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سمات فرمائیں گے ویڈیو کو بغر اسکیف کی ہوئے آخر تک ضرور سمات فرمائیں تو دوستو شروع کرتے ہیں دیکھئے ولادت مبارکہ حضرت عبدالقادر جیلانی سے آپ کی ولادت کی تعلق سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کے کوئی قطعی علمہ تو نہیں تاہم بغداد میں اسی سال وارد ہوا جس سال سن 488 حجری میں ابو بکر شیخ رزاق اللہ بن عبدالوحاب بن عبدالعزیز بن اسد تمیمی کا وسال ہوا تھا اور اسی وقت میں میری عمر 18 سال تھی لہٰذا اس بیان کے مطابق شیخ عبدالحق جیلانی رضی اللہ تعالی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا من ولادت 470 حجری بنتا ہے دوستو جب آپ بغداد شریف تشریف لے گئے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی یعنی اے اللہ تجھے بے حد اور رازوں کی خبر ہے لہٰذا اس کی اصلاح فرما اور ہماری گناہوں پر آگاہ فرما دیکھئے دوستو غوث آزم کی شان تو دیکھئے یہ غوث پاک غوث آزم کی شان تو آپ لوگوں نے سن لیا غوث آزم کی حیات زندگی کے بارے میں بتا دیا لیکن ایک واقعہ یہ بھی سمات فرما لیجئے بہت ہی بہترین واقعہ ہے شاید نے آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہوگا یہ واقعہ ایسی واقعہ ہے آپ کا دل مچل جائے گا باغ باغ ہو جائے گا ایک عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا کیسے ہوتا ہے اور غوث سمدانی اسے کیسے لپٹاتے ہیں دیکھئے ذرا توجہ فرمائیے گا حضرات مزہ بہت آنے والی ہے ایک دن ایک معلے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ ایک مسلمان اور یہ ایسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے آپ نے جھگڑنے کا سبب دریافتہ فرمایا تو مسلمان نے کہا یہ ایسائی کہتا ہے کہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یہ سن کر آپ نے ایسائی سے فرمایا اپنے نبی کی کوئی فضیلت ایسی بتاؤ ایسی فضیلت پیش کرو جو یقین ہو جائے نصرانی بولا میرے نبی کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ سن کر غصہ سمدانی نے فرمایا میں تو نبی نہیں ہوں بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنہ سے غلام ضرور ہوں اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے اس نے کہا ہاں پھر آپ نے فرمایا تجھے کوئی بہت پرانے قبر دکھا اور میرے ہمارے نبی کی فضیلت کا یقین ہو جائے گا تو نصرانی نے کہا آپ کو یہ بہت پرانے قبر دکھائی تو آپ نے نصرانی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے نبی کی نبی کس کلام سے مردہ کو زندہ کرتے وقت خطاب فرماتے تھے تو نصرانی نے کہا کہ میرے نبی قم بے ازن اللہ کہتا تھا کرتا قم بے ازن اللہ کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا یہ صاحب قبر دنیا میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا اور یہ صاحب قبر دنیا میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا اگر تو چاہے تو یہ گاتا ہوا اٹھے یہ بھی کر سکتا ہوں نصرانی نے کہا ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا قم بے ازنی قبر فٹ گئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا جب نصرانی نے یہ کرامات دیکھی تو آپ کے دست اق پرستی پر اسلام قبول کر لیا تو دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے آگے شیئر لائک اور ضرور کر دیجئے انشاءاللہ اسی واقعات کے لئے پھر کل ملاقات ہوگی آج کے لئے اتنا کا بھی دعا کے درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ